بڑی خبر دیکھی اشمنی ویشنوف سے جڑی آ رہی ہے اشمنی ویشنوف کو بھی پی ایم او سے فون آ گیا ہے منسوک منڈویا کرین ڈیجیجو راو اندرجیت سنگھ کو بھی فون آیا ہے تو یہ اس وقت کی ایک اور اپ ڈیٹ تمام وہ نام جن کو فون آ رہے ہیں چائے پر چرچہ ہونی ہے نریندر موڈی کے ساتھ وہ نام لگاتار ہم فلیش کر رہے ہیں اشمنی ویشنوف جو کی ریل منتری تھے پچھلی موڈی سرکار میں اس بار بھی وہ موڈی منتری منڈل کا حصہ ہو گیا اور دیکھیں جیتن راہ مانجی کو لے کر ایک بڑی خبر ہے جیتن راہ مانجی کے منتری پت پار بڑی خبر راج منتری سوطنتر پربھار کا آفر دیا گیا ہے مانجی کیابنیٹ منتری کا پت چاہتے ہیں یہ سورسز ہمیں بتلا رہے ہیں جیتن راہ مانجی نے امیشاہ سے بقاعدہ چرچہ کی ہے بات بھی کیے اس کو لے کر پی ام کے ساتھ چائے کے لیے جا رہا ہے مانجی لیکن بڑی خبر یہ کہ راج منتری سوطنتر پربھار کا آفر دیا گیا ہے جیتن راہ مانجی جو گیا سے چنکر آئے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کیابنیٹ منتری اور دیکھیں جیتن راہ مانجی کے بیٹے اور ہم کے راشتری ادھیاک سنتوش کمار سمن سے بات کیے ہمارے سمادہ تھا ابھی جیت نے وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے جیتن راہ مانجی کے بیٹے اور ہندستان عوام موچہ سے سانسود بھی چنے گئے ہیں سنتوش جی ساتھ میں ہیں سب سے پہلے شب کامنا ہے آپ کو جانکاری ایسی سامنے آ رہی ہے کہ مانجی جی کو کال آگیا ہے کیابنیٹ میں منتری کی شپت آج بولیں گے دیکھیں ایسی جانکاری میرے پاس پکتہ نہیں ہے کہہ رہے ہیں میں ابھی جا کے بات کرنے پر پتہ چلے گا لیکن اتنی جانکاری ہے کہ ادنی اگری منتری جی سے ملنے گئے تھے رات میں اور میں ان سے بھی بات نہیں کیا ہوں اگر کال آیا ہے ہم سب کو لیے خوشی کی بات ہے اور ہم لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کہ ایک موقع ہم لوگ کو ملے گا کام کرنے کا سیوہ کرنے کا گیا کا ہم لوگ جہاں بھی رہتے ہیں نشتہ کے ساتھ رہتے ہیں اور اے افسر ہے ہمارے لیے اور اس افسر کو ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ اس کا ہم اٹریلائز کر سکتے ہیں دیس کی سیوہ میں راج کی سیوہ میں اور گیا کے جنتہ جنہوں نے اس قدر ہم کو اس لائق بنایا کہ ہم یہاں پر آ سکتے ہیں ہماری پاتے کا لوگ سبھا میں کھاتا کھولا ہے کیا کیا پراتھمکتائیں ہونی چاہیے بہت ساری ایسی باتیں ہیں کریسی سے جڑا ہوا ہے بہت ساری باتیں ہیں لیکن ابھی دیکھئے آگے آج کے سام میں اگر سفت لیتے ہیں تو ہم لوگ بات کریں گے اس پر اور چلے سیدھا رو کرتے روپیش اس وقت ہمارے ساتھ جڑے روپیش لگاتار بات ہو رہی تھی کھنشتان کی لیکن خبر وہی آ رہی ہے کہ جتنا مانچی کو سوطن پر بھار آفر کیا گیا راج منتری کا لیکن وہ چاہتے ہیں کیبنیٹ منتری کا پت جی ہم بلکل دیکھئے کل ہیں جیتان رام مانچی کو سوطن پر بھار راج منتری کا درجہ ان کو آفر کیا گیا تھا لیکن جیتان رام مانچی تھوڑے سے اسحج تھے اور اسی وجہ سے کل دیر رات 11 بجے کا بعد جیتان رام مانچی کو کول آیا جیتان رام مانچی جی پی ننڈا اور عمیر شاہ سے ملنے پہنچے وہاں پہ کچھ بات چیت ہوئی لیکن پھر بھی بات شاید نہیں بنی تھی اور اسی وجہ سے وہ پھر آج صوبہ حمیر شاہ سے ملنے پہنچے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیبنیٹ منتری کا درجہ چاہتے ہیں اپنی عمر دراجی اور اپنا جو قد ہے اس کے انصار چکے وہ بیہار میں مکھے منتری رہ چکے ہیں لہٰہا ان کو لگتا ہے کہ سوطنطر پربہار اور راج منتری کا درجہ ان کے قد کے حساب سے تھوڑا سا چھوٹا ہے لہٰہا جا ان کو ناراض تو نہیں کہیں گے لیکن تھوڑی سی اپنی اکشا وہ جتا دینا چاہتے تھے جو بھارت جنتہ پارٹی کے جو شرشت نیتا ہیں چاہے وہ جے پی نڈا ہوں یا پھر امیر شاہ ہوں بلکل اور امیت شاہ سے روپیش ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے آنند پرکاش پانڈے ہمارے سماداتا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آنند جلدی سے بتائیے اس ملاقات میں کیا ہوا جی سمیر اپنے سوالیں بہت دہارا دیجئے جیتن رام مانجی کی امیت شاہ سے ملاقات ہوئی خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کیابنٹ منتری کا پت چاہتے ہیں کیا خبر ہے ملاقات میں ہوا کیا جی دیکھیں کل رات میں بھی امیت شاہ سے ملاقات ہوئی تھی جیتن رام مانجی کی چونکہ وہ پور مکہ منتری ہے سینئر نیتا ہے تو ایسے میں ان کو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو کیابنٹ رینگ کا درجہ دیا جائے لیکن پارٹی کی طرف سے ان کو بتایا گیا بیجیبی طرف سے بتایا گیا کہ ابھی آگے دیکھا جگہ ہے فیلال ان کو یا تو ایمو ایس یا فیر سوطندہ پروبھار کا چاہت دیا جا سکتا ہے جس کو لیکن تھوڑا ہوا آساس تھے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیتن رام مانجی جو ہے ابھی فیلال مان گیا ہے جو ان کو پورٹفولیو جو ان کو منتری پر دیا جا رہا ہے یعنی کہ ہو سکتا ہے یا تو ان کو سوطندہ پروبھار بنایا جا ہے یا پھر ان کو پھر راج منتری کا درجہ دیا جا ہے لیکن اتنا ضرور ہے جیتنا مانجی آساس تھے لیکن وہ ناراض نہیں ہے ان کی آساس تھے اس بات کو لے کے تھی کہ جتنے وہ سینئر ہے مکہ منتری رہا چکے ہے ورش ایمیلے رہا چکے ہے سانسد بنے ہے تو ایسے میں اگر کوئی کہمنٹ منتری کا بنایا جاتا ہے تو زیادہ اچھا ہوتا لیکن پارٹی نے ان کو بتایا بجے پی ترکا گیا کہ چونکہ آپ کے پاس ایک ہی آپ کی پارٹی کے پاس صرف ایک ہی سانسد ایسے میں اگر آپ کو کہمنٹ منتری دیا جاتا ہے تو جو ہم نے فارمولا تیار کیا گیا اس کو باقی سانسا ہی ہوگی بلکل ہر بڑی خبر ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے ٹی وی نائن بھارت ورش پر کیونکہ ہمارے تمام سمواداتہ اس وقت گراؤنڈ پر موجود ہیں اور ڈلی کے سیاسی گلیاروں میں کیا چل رہا ہے سرکار ہرشورد انترپارٹی رام کرپال سنگ جی جے شنکر جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تمام خاص مہمان بھی الگ الگ پارٹیوں کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جھوڑے ہیں ڈاکٹر راجش بھٹ پروکتہ ال جے پی آر کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کشور تیواری بھی مجھے نظر آ رہے ہیں شیف سینا ادف گھٹ کے نیتا جے رام بپلب ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں جڑنے والے ہیں بی جے پی کے پروکتہ اور دیکھئے بڑی خبر سارے گیارہ بجے نئے منتریوں کے ساتھ پی ایم کی چائے پر چرچہ شروع ہو جائے گی یعنی بس اب سے تھوڑی دیر بعد منتری پت کے لیے نتین گھٹکری کو بھی فون آیا ہے چراک پاسوان کو بھی فون آیا ہے ال جے پی آر کے پانچ سانسد چھنکر آئے ہیں اس کے علاوہ بی جے پی سانسد ارجن رام میک وال کو بھی فون آ گیا ہے اور دیکھیں اس بیچے ایک اور بڑی خبار پشن بنگال سے پشن بنگال سے شانتنو تھاکر کو فون آیا ہے پی ایمو نے تھاکر کو چائے پار بھلایا ہے اور اس کے علاوہ اپنا دل کی بات کی جائے تو انوپریہ پٹیل کو پی ایمو سے فون آیا ہے تمیلناڈو بی جے پیا دھیاکش کے انہ ملائی کو بھی فون آیا ہے اور دیکھیں اگلی بڑی خبار منوہر لال کھٹر سے جڑی منوہر لال کھٹر کو بھی شفت کے لیے فون آ گیا ہے کرنال سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانساد ہریانہ کے مکہ منتری رہے مکہ منتری پد انہوں نے چھوڑا دوسرا مکہ منتری ہریانہ میں بنایا گیا اور انہوں نے کرنال سے لوگ سبا چناف لڑا لوگ سبا چناف جیتا اور اب منوہر لال کھٹر بھی بودی منتری منڈل کا حصہ ہوں گے یہ خبر سورسز کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے چائے کے لیے ان کے پاس بھی فون آ گیا ہے اور دیکھیں اس بیچے ایک اور بڑی خبر اور ایک اور نام آپ کو بتا دیں جو جانخاری سامنے آ رہی ہے بندی سنچے خمار بھی پی ام آواز پہنچ گئے ہیں جو جانخاری اس وقت سامنے آ رہی تو ایک ایک کر کے ہر ایک وہ نام جن کے پاس فون آیا ہے اور جو پی ام آواز پہنچے ہوئے ہیں اور آنند پانڈے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آنند بندی سنچے خمار پی ام آواز پہنچے ہوئے لگاتار نیتاؤں کا وہاں پر پہنچنا سانسدوں کا پہنچنا جاری ہے کیا جانکاری آپ دے سکتے ہیں موسیقی 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 کو دیا گیا ہے بارہ بجے چائے پارٹی شروع ہو جائے گا اور دیکھیں اس بیچے ایک اور بڑی خبار نتیش کمار سے ملاقات کر کے لیلن سنگھ باہر نکلیں ابھی ابھی آدھے گھنٹے تک نتیش کمار اور لیلن سنگھ کی ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات کافی اہم مانی جار یہ بڑی اپ ڈیٹ آپ کو تعدے آدھے گھنٹے تک لیلن سنگھ کی ملاقات نتیش کمار سے ہوئی ہے اب چرچہ کیا ہوئی ہے یہ نکل کر آنا باقی ہے لیکن ابھی یہ جانکاری ہے کہ لیلن سنگھ اب باہر نکل آئے اس ملاقات کے بعد اور دیکھیں ہمارے ساتھ اس وقت تمام خاص مہمان بھی موجود ہیں ہشوردن ترپارٹی جی جو نام لگاتار فلیش ہو رہے ہیں اس میں راو اندرجیس سنگھ کا بھی نام ہے جو کی گروگرام سے جیت کر آئے لگاتار جیتتے رہے اس سیٹ سے لیکن اس بار جب جیت کر آئے تو انہوں نے ہریانہ میں جو سیٹیں بی جے پی کی آدھی رہ گئی پانچ پر بی جے پی پہنچ گئی اس کے لیے ہریانہ اکائی جو بی جے پی کی ہے اس میں کیسے انفائٹنگ چل رہی ہے اس کا ذکر کیا چار سو پار کے نارے کو بھی انہوں نے جھوٹا بتایا اس کے باوجود بھی انہیں بلائے گیا اچھائے پر کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی بھی پارٹی بہت بڑے بہمت میں ہوتی ہے تو سب کچھ جس کو کہتے ہیں بہت ایٹیز کیا جاتا ہے جو نتا ہوتا ہے ہوتا ہے کرتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے کہ اب آگے کی راجنیت کے لحاظ سے کس کو کہیں جب کم ہو جاتی ہیں چیزیں تو تناہوں کے ساتھ لیکن وہی ہوتا ہے کہ آگے کی راجنیت نہ بگڑے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک بار کہیں ہار گئے تو کسی کو کوئی پنیشمنٹ ڈیموکریسی میں کسی بھی ناراجگی کسی بھی چیز میں چاہے وہ پارٹی کا نیتہ ہو چاہے وہ کوئی سماج سمدھائے ہو اس کو پنیشمنٹ نہیں دیا جا سکتا ہے آپ کو فیوچر پولٹیکس کو دیکھتے ہوئے دھیان میں رکھنا پڑتا ہے اور آپ منتری منڈل دیکھئے ہم لوگ زیادہ چرچہ کسی کر رہے ہیں جیترناب مانجی کو کیا ہوا راج منتری بنیں گے کہ کیا ہوں گے نائیڈو جی کی پارٹی کی کیا ہوں گے شیوسینا سندے کیا ہوں گے جبکہ ہم یہ نئی دھیان میں رکھ رہے ہیں کہ یہ ہی ایکنار شندے تھے جنہوں نے وہ گوہٹی والا بڑا ویڈیو واریال تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پیچھے ایک مہا شکتی ہے ڈیتیش جی کو ہم نے سینٹرل ہال میں دیکھ لیا ہے لیکن اس کے باوجود چرچہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ 240 کے بعد ایک نمبر ہے تو مجھے لگتا ہے چاہے پارٹی کے بھیتر ہو چاہے پارٹی کے باہر ہو یعنی صحیح ہوگی جن کو کہتے ہیں رنیتی فیوچر پولٹکس کی ہے اور اس میں اس وقت ابھی کسی کے بیان کسی نے کیا کہا اس کی بات کمرے کے اندر ہوگی جو سمکشہ ہوتی ٹھیک ہے لیکن ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا جیترنا مانچی کا جیشنکر جی سوال یہی ہے دیکھیں جیترنا مانچی نے ایکسپر کھول کر پوسٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ بیہار کے لیے شب سمچار ہے گیا کے لیے شب سمچار ہے کیا سنکیت مانے جو کیبنیٹ پد کی وہ مانگ کر رہے تھے کیا وہ پوری ہوتی ہو نظر آ رہی ہے کیا یہ سنکیت ہے جیترنا مانچی چکی بہت سینئر نیتا ہے اور بیہار کے ستھاناپن مکھ منتری بھی رہے چکے ہیں جب نیتیش کمار نے ان کو بنایا تھا اپنی جگہ پر تو اس کو دیکھتے ہوئے ان کی اپنی ڈیمانڈ ہوگی لیکن مشکل ہے کہ ایک ہی ایم پی ہے ان کے پاس اکیلے تنہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر وہ کیبنیٹ منتری بناتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگ جو ایک سدہسی ہے وہ لوگ بھی کہیں انوپریہ پڑیل بھی کہیں گے کہ بھائی جب جیترنا ماجی جی بن سکتے ہیں تو ہم بھی تو راج منتری تو تھے ہم کو بھی بنانا چاہیے تو اس لئے ہو سکتا ہے کہ ساید ان کو سوطنت پروبھار کے ساتھ کوئی اچھی منسٹری یا کچھ دے کر کے لوگ کریں لیکن جی جھنگ سے وہ اچھل کر کے بول رہے ہیں تو سنکیت یہ بھی مل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ساید کیبنیٹ منسٹری ان کے لئے کمیٹ کر دیا ہوگا امیسا جی نے یا پردان منتی جی نے ہاں پرسند ہو گئے ہیں لیکن ہم کو لگ رہا ہے کہ ان کے پاس پانے کا بہت زیادہ مل رہا ہے کھونے کے لئے کچھ ہے نہیں تو ہو سکتا ہے کہ سوطنت راج پروبھار بھی رہے تو وہ مان ہی جائیں گے جیسے بیہار میں بھی وہ بہت کہہ رہے تھے کہ ساپ پوری روٹی چاہیے دو روٹی چاہیے کم کم ایک روٹی چاہیے دو منتری پت چاہیے لیکن ایک منتری پت تو کام چلی رہا ہے نا ان کا تو اس لئے سا کچھ ہوتا ہے تھوڑا چاہ راج نیت میں سودے بازی ہوتی ہے جیسے دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں ہریانہ کے بارے میں راو اندرجید سنگھ کو جو بنایا ہے منتری اور منوارلال کھٹر جی کو ہی بنایا ہے منوارلال کھٹر جی کے کارانی ہریانہ میں درگتی ہوئی ہے پارٹی کی لیکن چونکہ بیدھان سبا کا چناؤ ہے وہاں پر اس چناؤ کے مددے نظر پورا اہربال کا علاقہ جو ہے اس کو جو ہے بھاچ پاس چھونا نہیں چاہتی تھی اور کھٹر جی تو پرہنمنتی جی کے جو پرچارک مطر رہے ہیں جب ہیم آچل میں وہ پرچارک تھے اس سمیں سے دونوں کا سمبند رہا ہے تو اس لئے ان کو برانا تو لاجمی تھا بلکل تو لگاتار ایک اے کر کے چرچہ ہر ایک نام پر ہو رہی ہے کہ آخر فون آیا تو کیوں آیا لیکن سر اس بیچے ایک بڑی خبر کا ہم رکھ کریں منتری پت کا آفر ملنے پہ رامدہ ساٹھ فلے کا بیان سامنے آ گیا ہے موڈی جی نے تیسری بار منتری منڈل میں موقع دیا دلیتوں کو ساتھ لانے کا کام کیا گیا ہے یہ آٹھ فلے کی طرف سے کہا گیا جو منترال ہے ملے گا اس سے سنتوشت ہو سر کیا کہیں گے تیسری بار موڈی سرٹار بن رہی ہے اور تیسری بار آپ شاپت لینے جاتے ہیں مجھے بہت بڑا آنند ہے کہ مانے نریت موڈی جی نے ان کے منتری منڈل میں کسرے بار موڈی موقع دیا ہے میری پارٹی ری بابلین پارٹی آب انڈیا ہے بابا صاحب امبیڑگر جی کی پارٹی ہے اور اس پارٹی نے لگاتار دس سالوں سے موڈی جی کا سمرزن نے دے دیا ہے تدلیت جنتہ کو بجی بی کے ساتھ لانے کا کام ہم نے کیا ہے اس لئے مانے نریت موڈی جی کو معلوم تھا اور مہارشتر میں آنے والا ویدان سبھا کا چناؤ بھی ہے اس کو بھی نظر انلاز رکھتے ہوئے مہارشتر میں اپنی سطح آنی چاہیے مہایتی کی سطح آنی چاہیے انڈیا کی سطح آنی چاہیے اس لئے انہوں نے مجھے موقع دیا اور مہنے لگا تھا آٹھ سالوں میں مہنے موڈی جی کا جو سمرزن نے کیا تھا موڈی جی نے جو ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا تھا اور سویدان بدلے کا یہ جو غلط پرچار ہے اس کو بھی ہم نے دلیت سماج میں جا کر ان کو سمجھایا تھا تو کچھ غلط فہمی جرور ہوئی تھی لیکن دلیت ہوڑ بھی مطلب انڈیا کو ملا ہے بجی بھی ملا ہے اور مجھے آنند ہے میرے سماج کو آنند ہے کہ محمودی صاحب نے مجھے تیسری بار موقع دے دیا ہے پچھلی بار سماج ایک نیا ہے منترالے میں تھے آپ اس بار کوئی منترالے کی چوائیس ہے آپ کی یا آپ کو لگتا ہے کہ اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ جو بھی منترالے دے 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 گے وہ مجھے سمار ہوں گا مجھے آنب ہوئی ہے کام کرنے کا دریب ہوں گا تو اسی لئے مجھے جو بھی منترالے دے دیا جائے گا وہ منترالے کام ہوئی کام کرتا رہوں گا اور دیکھیں تمام خاص مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کشور تیواری جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ادف تھاکرے کی پارٹی سے کشور جی آپ تھوڑی دیر پہلے مسکرا رہے تھے کس کو کیا ملنے والا ہے جب یہ چرچہ ہم کر رہے تھے آپ کنیتہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا بھائی کی انڈیا بلوک کو سرکار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے آپ لوگ امید کر رہے تھے کہ صرف اٹھوڑ لوگی بڑی کیوں کیونکہ بی جے پی کے پاس بہمت کے آکڑے اس بات نہیں ہیں لیکن سب کچھ تو بڑے آرام سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نہیں ایسا ہے کہ تم معنی آکڑوں کا جگار سوڑی کر سکتے جب 234 ملے ہے تو 234 ملے ہے ان کو کاریباً 303 لوگوں کا وہ ہے تو میں پہلی بار تو یہ کروں گا کہ موڈی جی کی تیسری دور پہ میں ان کو شبکام نہ دیتا ہوں اور ترپاٹھی جی آپ کا تو ابھی نندن بھی کرتا ہوں کیا لڑے تمہاں کیا لڑے جوٹ بھی بولے پن لڑے اچھا تمہاں ٹھیک ہے اور ایک بہاں میں بات کرتا ہوں اور راماتار جی تم بھی بہت بیلنس رہے وہ بھی ایک اچھی بات ہے لیکن ایک بات میں بولتا ہوں اور میری ایک مانگ رہے گی موڈی جی سے کیونکہ میں کوئی بیجے پی سے بہت دور نہیں گیا بیجے پی میں ہی میری میں بات کر لیتا ہوں کی مہراشتری کی جنتہ یہ چاہتی ہے کی کپاس اور تویا بین اگانے والے خیثان جو بڑے سنکٹ میں ہیں جنہوں نے اپنا روز بھی بتایا ہے اور اس پر وہ یہ کام کرے اور دوسری بات بمبائی کا مہت پر کم کرنے کو جو جا رہے ہے وہ بھی کم نہ کرے اب کہتا ہے بولنے کو تو ایسا یہ کی کسانوں کی سرکار بنے آڈانی کی سرکار نہ بنی یہ میری ایک بات ہے لیکن موڈی جی کی تیسری ٹرم کے لیے میری پارٹی کے طرف سے میں شب کامناہیں دے رہا ہوں اس میں تھوڑا سا انڈیا گٹ بندن کے باقی دلوں سے کشور جی آپ کے دل کا رخ الگ ہے ادھر تھاکرے کا رخ الگ ہے کم سے کم آپ لوگ شب کامناہ تو دے رہے ہیں ممتاب انرجی تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم شب کامناہ ہی نہیں دیں گے اور دیکھیں سمیر سمیر کشور جی آپ کے پاس پھر سے آئیں گے لیکن ایک بڑی خبر آ رہی ہے مدھ بردیش کے پورف مکہ منتری شیفرا سنگھ چوہان پی ام آواز پہنچ گئے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شیفرا سنگھ چوہان کو بھی فون آیا ہے اور خبر یاری ہے کہ شیفرا سنگھ چوہان پہنچے ہیں پی ام آواز رونی تب بٹو بھی پی ام آواز پہنچ گئے ہیں شعبہ کرن لاجے بھی پی ام آواز پہنچے ہیں وہ نام ہے اور دیکھیں ہمارے ساتھ جو خاص ممارے ہر شمردن جی شیفرا سنگھ چوہان دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت یوگ چین اور سمیہ کا چین ہے اور جب پردھان منتری نارندر موڈی گئے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے اور شیفرا جی نے ساتھ میں سنگھتن میں کام کیا ہے ہم لوگ ایک ساتھ پہلے بھی آگے کام کرتے رہے بیچ میں وہ اپنا ادھر آگئے ہم ادھر چلے گئے لیکن ہم اگلی بار جو سرکار آنے والی ہے اس میں شیفرا جی کو ڈلی لے کر جانے والے ہیں مجھے لگتا ہے کرشی منتری کے لیے ان سے بہتر چین کوئی نہیں ہوگا حالانکہ یہ پردھان منتری کا وشششہ دکھا رہے بس ایک سوال کیا کشور جی کچھ ادھار آ رہے ہیں کیا آج وہ بات بڑی اچھے اچھے کر رہے ہیں اور شکامنا بھی دی انہوں نے بڑے پھیار سے رام کرپال جی لیکن شیفرا سنگھ چوہان پر کچھ ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں شیفرا جی کو مہتپور ذمہ داری دی جا سکتی ہے کیابینٹ میں اس کے آسار نشط طور پر اب زیادہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ وہ پہنچ گئے ہیں چرچہ تو اس بات کی بھی ہو رہی تھی کہ انہیں جے پی نیڈا کے بعد بی جے پی ادھارش بھی بنایا جا سکتا ہے رام کرپال جی میں پہلے مہاراست پر دو دو واقع بولوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ کشور جی کو بہت بہت دھنے بات کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ میں ہی بیٹھا ہوا ہوں اور آج میں واقعی انہوں کو دھنے بات اس لئے دے رہا ہوں کہ بہت پوزٹیب ڈھنگ سے انہوں نے چیزوں کو رکھا ہے مینڈیٹ جو ہے اس کو مان لی جیے دیکھیں سچائی جو ہوتی ہے truth is objective not subjective سچائی سنکھیا کی ہوتی ہے سنکھیا ہے بہت اچھا اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جیسا ہرشوردن بھی یہ بھی ساتھ کہنے جا رہے تھے کشور جی کی آج اس بات کو میں پوزٹیب سندر میں لیتا ہوں کہ بی جے پی انڈی ایلائنس جو ابھی ایس ہو کے آس پاس ہے مجھے لگتا ہے اس میں کم سے کم دس سیٹے آ اور مجھے بڑھتی ہوئی دکھائی پڑ رہے ہیں اس تحریک میں ٹھیک ہے اور دیکھیں ہمارے ساتھ ljp رابزاستہ کے چیف سپوکس پرسن ڈاکٹر آجش بھڑ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بھڑ صاحب دیکھیں چراغ پاسوان کو فون آ گیا وہ ملاقات کرنے کے لئے پہنچ بھی گئے جو جانکاری آ رہی ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو کیسا خد ہو سکتا ہے چراغ پاسوان کا کیا امید ہے اور کیا نمبر بڑھ سکتے گیا ljp r کی طرف سے دیکھئے نمبر اور پد کی لالسہ میں ہم لوگ راجنیت نہیں کرتے ہیں ہمارے پارٹی کے راستیت جکس کا کہنا ہے کہ ہم نشتہ پروہ کے انڈیئے میں ہیں اور ہمارا بسواس ہے آدھرنیئے نریندر مودی جی پر تو پد کوئی مائنے نہیں رکھتا ہاں نشتہ طور پر انڈیئے میں جو سممان ملنا چاہیے واجب سممان ہمیں ملے گا یہ ہمارا پورا بسواس ہے دیکھئے دیش پرثم ہے ادیش سے بڑا ہے ادیش سے بڑا ہے اس لئے اپنے اپنے نیتار سوارتھ کو تیار کر ہم لوگ راستیئے ادیش سے آگے بڑھ رہے ہیں اور نریندر مودی جی کے نتریتو میں دیش آگے بڑھے یہ ہماری پریکلپنا ہے ٹھیک ہے اس بیچے کے اہم خبر آ رہی ہے جتن پرساد پردھان منتری آواز پہنچ گئے ہیں جتن پرساد UP کی پیلی بھید سیٹ سے پہلی بار جتن پرساد نے چناؤ لڑا جیتے اور ان کے پاس بھی فون آ گیا ہے جائے شنکر جی جتن پرساد کیوں جتن پرساد ایک تو پیلی بھید سیٹ جیت کر کے آئے ہیں جہاں بارون گاندھی کا چھتر تھا اور کہا جا رہا تھا کہ بارون گاندھی اور ان کے لوگوں کی بھیترگھات کے قارن وہ ہار بھی سکتے ہیں اور دوسرا ہے کہ راج سرکار میں تو منتری تھے ہی وہ اور پلٹی مار ہیں ان کو کچھ تک کچھ دینا ہی پڑے گا کب پلٹی پھر مار جائے اس کا کیا ٹھیکانہ ہے ایسے لوگوں کو تو خوش رکھنا پڑے گا جو پلٹی مارنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لئے کوئی ٹھیکانہ نہیں ہوتا کب کہاں چل جائیں گے لیکن بنے رہے جہاں آئے خوش کر کے رکھنا ہے اس لئے جتن پرساد کا نام بھی نکل کر سامنے آرہا ہے یہ آپ کا کہنا اس بیچ دیکھیں آنند پانڈے میں آرہا ہوں سر آپ کے پاس کچھ ہلچل بھی ہے باکشور جی آپ کے پاس آئیں گے آنند پانڈے کا رو کرتے ہیں جو کہ اس وقت پردھان منتری آواز سے مارسا جڑے ہوئے ہیں آنند فہا پر کیسی ہلچل ہو رہی ہے یہ دیکھیں ایک ایک کر کے جن کو شپت لینی ہے سامکو پردھان منتری نریند موڈی کے ساتھ وہ چائے پر پہنچنا شروع ہو گیا جیسا کہ ہم نے لگاتارا نام بھی دکھا رہے ہیں جتن پرساد کا نام آپ نے لیا ہے اس کے لئے شیورا سنگھ چوہن جو کہ مدی پردیش کے مکہ منتری رہا چکے ہیں ایک ایک کر کے تمام وہ سانسا جو کی شام کو ادار منتر نرد مدی کے ساتھ ساتھ بجر آسپادی وہاں میں شپت لنے ٹھیک ہے آنند اور دیکھیں اس بیچ ایک اور اہم خبر جیڈیو کے خیمے سے جیڈیو کو ایک کیبنیٹ اور ایک راج منتری کا پد ملنے جا رہا ہے سورسز کے حوالے سے یہ اہم خبر للن سنگھ اور رامنات تھاکور جیڈیو کے کوٹے سے منتری بنیں گے یعنی ایک کیبنیٹ ایک ایم او ایس فیلحال یہ فارمولا تیہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جیڈیو کے لیے ہرش پردن جی کیسے دیکھیں گے بڑی بھومی کا جیڈیو کی ایک کیبنیٹ ایک راج منتری نہیں مجھے لگتا ہے کہ جب بارہ سانسا جیت کرائے ہیں تو اس میں کوئی بہت آشیر ہے نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی کی ستیاں بھی تھوڑی بدل ہوئی ہیں حالکہ للن سنگھ کے نام پر تھوڑا سا آشیر ہے شاید وہ پھر سے گئے ہوں گے نتیج جی سے باتچیت کی ہوئے ہوگی اور یہ لاشٹ منٹ اینٹری ہے کیونکہ سنجے جہا اس کے لیے زیادہ مفید دکھ رہے تھے اس گڑجوڑ کے جو کہتے ہیں جو پہلے وہ لالو جی کے ساتھ تھے اور اب ادھر آ گئے تو اس میں سنجے جہا کی بڑی بھومی کا پتہ آئی جا رہی تھی لیکن شاید اس کو کہتے ہیں کہ ناراضگی نہ ہو کوئی ٹوٹ نہ ہو جائے کوئی سانسا دودھر نہ چلا جائے اور دیکھیں کشور تیواریب جی بھی کچھ بولنا چاہتا ہے کشور جی آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے کیا جب بھی ہرشوردھن جی بول رہے تھے کہ جو کہیں ایسا تو نہیں کہ من بدلتا ہو نظر آرہ آپ چھپ کامناہ بھی دے رہے ہیں اور آپ بتا بھی رہے کہ بھئی آپ کی پاس تو سنکھیا بل بھی نہیں تو دعویٰ کیسا کلیر کرتا ہوں ہم مہا وکاس آگاڑی کا نتروت وہ کر رہے ہیں مہاراست میں ایک ہم ریجنل پارٹی ہے مہاراست کے اندر ہمیں ہمیں وہ ابھی چناؤ ہے ویدان سبا کے وہاں ہم لکش کینگریت چریں گے لیکن آئی ہوئی سرکار کو شب کامناہ دینے سے ہم پالا بدل رہے ہیں ایسا مد بولو ہمارا بھی بہت دل توٹا ہے ایڈی سی بی آئی کے وجہ سے ہماری پوری پارٹی لوپ لی تو میں موجی جی سے کہوں گا کیا یہ بدلے کی بھاونا جیل میں ڈالنا یہ سب چھوڑ دونا ایک سکاراتمک راجنیتی ہونی چاہیے ویپکش کی بھومیکہ میں ہم نے بھی سکاراتمک باتیں کرنی چاہیے میں بہت سپسٹ ہوں اب بیرو ویپکش ویپکش کی بھومیکہ ہیں بہت لمبی چوڑی ہے یہ باتوں باتوں میں آپ کا بھی درد چھلک آیا ہرشوردن جی اس پر ریاکٹ کرنا چاہ رہے ہیں نہیں دیکھیں کشور جی ان پروکتاؤں میں ہیں جو ہمیشہ بڑی سمجھداری کی بات کرتے ہیں اور ہاتھ سے بہت بھی ان کا بڑا زبردست ہے آج انہوں نے گمبھیرتا سے دو باتیں کہیں کہ میں مودی جی سے کہوں گا ایک تو یہ کہ بدلے کی کاروائی چھوڑ دو تو انہوں نے ایڈی سی بی آئی کے نام بھلے لیا لیکن بدلہ مطلب وہ جو ادھو جی سے اور جو مودی جی سے جو امیت شاہ والا سائد وہ والا کہہ رہے ہیں اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ سب ساتھ مل کے کریں گے تو ایسا ہمارا دل بہت ٹوٹا ہے تو دل تو تب ہی ٹوٹا ہے جب کسی سے پریم ہوتا ہے اور پھر سے دل جوڑنے کی کوئی گنجائش ہو تو کشور جی بہت کچھ کہہ رہے ہیں وریشت ہے یعنی آپ ہر ایک بیان میں کشور جی کے ہر ایک اسٹیٹمنٹ میں کچھ نہ کچھ آپ ارتھ نکال رہے ہیں اور دیکھیں اس بیچ بڑی خبر آ رہی ہے گریراز سنگھ دیکھیں پیم آواز پہنچے ہیں دھرمین پردھان بھی پیم آواز پہنچے ہیں تو دیکھیں دو اور نام اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں گریراز سنگھ اور دھرمین پردھان کا جو نام ہے وہ نکل کر سامنے آ رہا ہے جو پہنچے ہیں اس وقت پیم آواز ان دو ناموں کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کیسے آپ دیکھ رہے ہیں گریراز سنگھ کا تو ٹھیک ہے وہ تو منسٹر تھے اور اچھا چناؤں بھی جیتے ہیں ان کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے دھرمین پردھان کے منتری بننے کا جو سنکیت ہے کہ اس کا مطلب کہ اڑیسا میں مکہ منتری کوئی اور ہوگا لیکن کہ پہلے امید کی جا رہی تھی حالانکہ ایک اندر میں بھی اچھے منتری رہے ہیں دھرمین پردھان اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن ان کا نام اڑیسا کے مکہ منتری کے روپ میں بھی لیا جا رہا تھا اس کا مطلب تو صاف ہے کہ وہ یہاں کیبنیٹ میں رہیں گے اور اڑیسا کا نیتی تو کوئی اور کرے گا